پرشن بھارت میں ہم روزی کی نیت اس پرکار سے کرتے ہیں ارثات اے اللہ میں تیرے لیے گمبیرتا سے روزہ رکھ رہا ہوں اس لیے میرے اگلے اور پچھلے پاپ شما کر دے مجھے نہیں پتا کہ اس کا ارث کیا ہے لیکن کیا یا صحیح نیت ہے یدی یا نیت صحیح ہے تو کنپیہ مجھے اس کا ارث بتائیں یا قرآن اور سنت سے صحیح نیت بتائیں اتن ہر پرکار کی پرشنسہ اور گرگان کیول اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ گئے رمضان کا روزہ یا اس کے علاوہ ان عبادت نیت کے ساتھ ہی صحیح ہوتی ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کاریوں کا آدھار نیتوں پر ہے اور ہر ویقتی کے لیے کیول وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی ہے اسے بخاری حدیث سنکھیا ایک اور مسلم حدیث سنکھیا ایک نو زیرو ساتھ نے روایت کیا ہے روزے کی نیت کے لیے شرط ہے کہ وہ رات میں اور فجر کے ادھے ہونے سے پہلے ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس ویقتی نے فجر ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا اسے ترمیزی حدیث سنکھیا سیون تھری زیرو نے روایت کیا ہے تتھا نہ صحیح حدیث سنکھیا ٹو تھری تھری فور کی روایت کے شبد اس طرح ہیں جو ویقتی فجر ادھے ہونے سے پہلے روزہ کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا اس حدیث کو البانی نے شہی ترمیزی حدیث سنکھیا فائیو ایٹھری میں صحیح کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ویقتی نے رات ہی سے روزہ رکھنے کی نیت اور اس کا سنکلپ نہیں کیا اس کا روزہ ماننے نہیں ہے نیت ارثات ارادہ ہردے کی ایک کریا کا نام ہے اتح مسلمان کو اپنے دل میں سنکلپ کرنا چاہئے کہ وہ کل روزہ رکھنے والا ہے اس کے لئے زبان سے اس کے شبد بولنا اور یحکانہ دھرم سنگت نہیں ہے کہ نوائت السوما میں نے روزہ کی نیت کی یا اسو مجاد دل لکا میں گمبیرتا سے تیری لئے روزہ رکھوں گا یا اسی طرح کے ان شبد جو کچھ لوگوں نے سواتہ گڑھ لئے ہیں صحیح نیت یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں یا ٹھان لے کہ وہ کل روزہ رکھنے والا ہے اسی لئے شیخ علیہ السلام بن تحمیر رحمہ اللہ نے الاختیارات میں فرمایا ہے جس ویکتی کے دل میں یہ بات آگئی کہ وہ کل روزہ رکھنے والا ہے تو اس نے نیت کر لی ادھرن سماپت ہوا تتھا ارثات اسٹھائی سمیتی سے پوچھا گیا ایک ویکتی کو رمضان کے روزہ کی نیت کیسے کرنی چاہیے تو اس نے اتر دیا نیت روزہ کا سنکلپ کر کے کیا جائے گا تتھا رمضان کے روزہ کی نیت ہر رات کو رات کے سمیں ہی سے کرنا ضروری ہے تو دلن سماپت ہوا اور اللہ تعالی ہی سب سے ادھک گیان رکھتا ہے